کے لیے محنت اور جدوجود کرنے کی توفیق ادا کرنا شکریہ خیال کے لیے دعوت دیانا چاہتا ہوں ان کا تعلق وقلا کے طبقے سے ہے جناب محمد اکرام چودری صاحب یہ سپریم کورٹ کے سابق نائب صدر رہ چکے ہیں اور ان کا تعارف میں بس صرف اتنا ہی کرانا پسند کروں گا کہ انہوں نے زمانہ طالب علمی میں ہی سن انیس سو چونسٹھ سے ڈکٹیٹر کے خلاف موطنمہ فاطمہ جنہا کے حق میں لالتین اٹھائی اور ابھی تک اٹھائے ہی ہوئے ہیں جناب محمد اکرام چودری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مجلس معزز میمان آنائیں گرامی قدر خواتین و حضرات آج 23 مارچ 2011 ویسے تو 23 مارچ ہم ہر سال مناتے ہیں اور 63 سال سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اللہ کرے تا قیامت یہ سلسلہ پاکستان میں جاری رہے مگر بنیادی طور پر سوچنے کی یہ بات ہے یہ 23 مارچ تو ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہی 23 مارچ جانے والے سال سے مختلف ہوتا ہے اس میں ماضی کے کچھ معاملات اور واقعات اور آنے والے سال کے 23 مارچ کے لیے کچھ تشویش فکر مندی اور نئی سوچوں کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے رہتا ہے ہوتا ہے وہ ہماری سوچ کا بھی مہور ہوتا ہے وہ ہمارے عمل کا بھی ایک ریفلیکشن آپ کہہ لیجئے وہ بھی نظر آتا ہے مگر کیا آج تک ہم واقعی 23 مارچ کی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے بہت سارے جیسے کہ مجھ سے پہلے معزز مقرر نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ اس جد و جہد میں شامل تھے اور قادی اعظم علیہ رحمت کے مطابق تو پاکستان جب پہلا ہندوستان کا شہری یا انسان مسلمان ہوا تو پاکستان مارز وجود میں آ گیا یہ فکرہ ویسے تو ہم رسمی طور پر کئی انٹرپیٹیشنز کریں گے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس فکرے کے اندر بہت ساری مانوی پہلو ہیں اور کیا یہ پاکستان جو یکم جنوری انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آ گیا اور جس کے حوالے سے قرارداد پیس مارچ انیس سو چالیس کو جو قرارداد لاہور کے نام سے جانی جاتی ہے اس ساری جدوہ جوہد کے اندر کیا صرف یہ کسی زمین کے ٹکڑے کا نام تھا جو ہمیں مجسر آ گیا اور جو اب دو ٹکڑوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں میری مراد بنگلہ دیش جو انیس سو اکتر میں بنا ہماری کوتائیوں ہماری مفاد پرستیوں ہماری بدیانتیوں ہماری موقع پرستیوں اور نہ جانے کن کن خباستوں کے نتیجے میں ہم نے ایک ایسے نعمت کو جو ہمیں بہت ہی قربانیوں کے بعد مجسر آئی اس کو ہم نے دو حصوں میں بانڈ دیا یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بیرونی قوتیں یا آناسر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے کسی قوم یا ملک یا کسی معاملے کے اندر جب تک ہمارے اندر یا قوم کے اندر یا کسی ریاست کے اندر پہلے سے ایسی صورتحال یا انوارمنٹ موجود نہ ہو جو بیرونی اناسر یا قوتوں کے لیے ان کے مخصوص مفادات میں ان کی مدد کر سکے بنگلہ دیش تو ان تمام اناثر نے جو یہاں موجود تھے اور جو پاکستان کے وجود سے قطن مطابقت بھی نہیں رکھتے تھے فکری طور پر بھی اور ویسے بھی تو انہوں نے محول مہیا کیا یہاں اور آپ نے پھر دیکھا کہ ہندو ذہنیت جو عرصہ دراز سے پاکستان کے وجود سے آریت تھی اور آپ نے انیس سو اکتر میں اگر کچھ بزرگ یہاں موجود ہیں جب جن نیازی نے جنرل ارورہ کے سامنے ہتھیار ڈالے اور اپنا پسٹل اور اپنا بیلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے حوالے کر دیا پوری قوم کی غیرت اور حمیت اس کے ساتھ اور پھر اندرا گاندی نے یہ کہا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج مگال میں ڈبو دیا میرے یہ خیال ہے کہ یہ بات ایک بار پھر غور کرنے کی ضرورت تھی انیس سو اکتر کے بعد اور یقیناً ایسی قوتیں پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں ایسی سوچیں بھی موجود ہیں اور کسی طرح سے بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ فکری جہتیں جو ہیں وہ واضح ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے لیکن یقیناً اپوزٹ کیمپ بھی پورے زور و شور سے اس میں مصروف ہے میں ایک تاریخی طور پر ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں کہ انیس سو باون میں کراچی کے اندر انسیٹوٹ آف اکنامک ڈیولمنٹ بنایا گیا امریکن سپانسرشپ فیننشل اور پھر میں کہوں گا انٹیلیکچول بھی اور اس کا ویسے تو دیکھنے میں کام یہ تھا کہ وہ اس ریجن میں معاشی ترقی کے مختلف پہلو جو ہیں اس پہ ریسرچ کرے اور گائیڈ لائنز مہیا کرے کہ آنے والے دنوں میں ہم معاشی طور پر آسودہ حال یا خوشحال ہو جائے مگر اصل کام جو اس کے پیچھے تھا اور دیکھنے والے اس کو بھی دیکھ رہے تھے جو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کسی طرح سے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ڈسپیریٹی جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے اور یہ تھی اکنامک ڈسپیریٹی اور پھر آپ نے مجیب الرحمان اور کچھ اور لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی خوشبو آتی ہے دیکھئے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لیڈرشپ کا فقدان اور اس کی کرائیسیز جو ہے اس کا مسلسل شکار ہیں مگر ان چیزوں پر چھوٹے چھوٹے لفظ چھوٹے چھوٹے فکرے جو تاریخ کے مختری و ادوار میں قوموں کی سامنے آتے ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ ہم ہر روز بلکہ ہر سال اس کے ہر لمحے کانفرنسز بھی کرتے ہیں سیاسی بھی سماجی بھی معاشی بھی اسلامی فکر کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی سیمینارز بھی کرتے ہیں ڈیبیٹس اور ڈسکیشنز بھی ہوتی ہیں اور اب تو ماشاءاللہ ہمارا میڈیا ایک طاقتور ونگ کے طور پر پاکستان میں اپنے وجود کو تسلیم کرا چکا وکلہ تحریک کے اندر اور پاکستان میں کالے کوٹ پہننے والوں نے قائد اعظم کے سپائی کے طور پر ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا جو فرض تھا کیونکہ یہ وطن سب کا ہے اس کو زندہ رہنا ہے ہمیں بھی زندہ رہنا ہے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ حمیعت کے ساتھ مگر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس نے اتنے گہرے نقوش سبت کیے ہیں ہمارے پورے نظام کے اوپر ریاست کے اداروں کے اندر ہماری سوچوں کے اوپر اور پھر اس کی امپیکٹ ہمارے عمل پر بھی نظر آتی ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم پھلکل تاریخ سے کوئی سبق سیکھنے کے لئے تیار ہی نہیں کیونکہ اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھتے تو پھر ہمارے جنرل مشرف یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نئی تاریخ لکھیں گے کیونکہ تاریخ کا تو ایک ہی فرمان ہے کہ میں ان لوگوں کو کنڈیم کرتی ہوں جو مجھ سے سالیس میں جو ایک طوفان آیا ایک قربانی کا وسی سلسلہ تھا بڑی مشکلات کے بعد صدیوں کے بعد مسلمانوں کو ایک آزاد ملک ملا اور جس کے لئے یہ کہا گیا کہ ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے یہ قائدی عظم کا فرمان وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ دو قومی نظریہ تو بس پاکستان بننے تک تھا یا شاید بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کمپلشن تھی بریٹش امپائر کی کہ اس نے جانے کا ارادہ کر لیا اور ہمیں وہ پاکستان دے گئے میرے یہ خیال ہے مسلمانوں نے خاصی قربانیاں دی رحمت اور وہ سارے لوگ جو ان کے پیچھے چل پڑے اس ملک کو بنانے کے لیے ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی کوئی میڈیا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا کوئی اتنی آرگنائزیشن بھی نہیں تھی تو آخر کار ان کے پاس تھا کیا میرے نکتہ نظر سے ان کے پاس سچائی کی ملکت کیوں کہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر آج بھی ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بعض اوقات میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخر کیا ہے کہ یہ آخر مسلمانوں کو کیوں اپنے گھیرے میں لیے ہو ہے نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں تو اس کا جواب تو مجھے ایک ہی نظر آتا ہے اگر کسی اور صاحب کے پاس کوئی اور جواب ہو تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے شاید اس سے ہماری رہنمائی ہو جائے اور وہ یہی ہے کہ ہم نے بروکرز اور ایجنٹس تو پیدا کر لیے ایک سنسیر آنسٹ اور کمیٹڈ لیڈرشپ پچھلے بہت ساری دہائیوں میں ہم کسی ملک کے اندر کسی مسلمان ملک کے اندر پیدا نہیں کر سکتے میں اس وقت جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں وہ لیڈرشپ حکمرانوں کی شکل میں جو ہمیں میسر آئی یا میسر ہے وہ جو چاہے جمال عبدالناصر ہوں یا جنرل عیوب خان یا پھر کسی اور کا نام لے لیجئے وہ چوغے پہننے والے ہوں یا بغیر چوغے کے بنیادی طور پہ ان کی سوچیں اور عمل کا محور کہیں اور سے کسی اور طرف سے گائیڈنس اور کسی اور طرف سے وہ یعنی سپورٹ لے رہا ہے اور آپ کو یہ علم ہے کہ اس پہ یورپ اور امریکہ یہ مقتدر آج کی جو قوتیں ہیں وہ ان کو سپانسر بھی کرتی ہیں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہیں گو کہ مجھ سے پہلے موازد مقرر کچھ دسٹنکشن ڈرا کرنے کے کوشش کی لیکن میں جب تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے تصورات ہیں دیکھیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہی ایک سادہ سا واقعہ کہ جب ان کی کمیز کے متعلق کہ جناب یہ تو ایک کپڑے سے تو نہیں بن سکتی آپ کا قد یقینا تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر شہادت دی کہ دوسری جو کپڑے کا حصہ ہے وہ اس کو جو ملا تھا اس سے میری کمیز بنی ویسے تو دیکھنے میں یہ چھوٹی کسی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے خود کو اکونٹی بلیٹی پروسس کے لیے امیڈیٹ لی وولنٹیر کر دیا تمام کام چھوڑ پہ اس کی بجے یہ تھی کہ جب آپ ایڈیوڈیکیٹری پروسس یا اکونٹیبیلیٹی پروسس جو ہے اس کو سائٹ پہ چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھئے کہ کسی نظام کے اندر بھی استقام نہیں پیدا ہو سکتا اس نظام کا نام کچھ بھی رکھ لیں بہت ساری باتیں آج یہاں کی جاتی میں دونوں حوالوں سے بات کروں گا لیڈیشپ کرائسیس کے حوالے سے بھی اور سسٹم کے اندر جو کرائسیس ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا میں یہ حرص کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے مغرب والے بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ڈیموکریسی نہیں پراسپر کر سکتی نہیں قائم رہ سکتی نہیں ترقی کر سکتی جب اس کے پیچھے جب تک آزاد خودمختار اور غیر جانبدال نظام عدل نہ ہو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ نام خلافت کا دے لیجئے آج کی جمہوریت کی بات کر لیجئے کسی اور حوالے سے بات کر لیجئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر امپارشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم اور جوڈیشری موجود نہیں تو آپ کا کوئی نظام بھی مستاق ہم نہیں رہ سکتا رہی بات کرائیسز آف لیڈیشپ کی تو میں تو ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو لالٹین اٹھائی تھی وہ آج بھی اٹھا رکھی ہے یہ ایک سمبل تھا ایک نظام کے خلاف اور اس لیڈر کے خلاف جو پاکستان پر قابض تھا اور یہ اس مافیا کے خلاف وہ لالٹین اٹھی تھی فاطمہ جنہ کی شکل میں جو پاکستان پر آج بھی قابض ہے اور ہم سب بے بسی اور بے حسی کا شکار کیا ہم سب لوگ سن نہیں رہے دیکھ نہیں رہے محسوس نہیں کر رہے یا ایسا نہیں کرتے رہے پچھلے تریسٹھ سالوں میں بلکل ہم سب لوگ دیکھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں محسوس بھی کرتے ہیں مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو یا ہماری زبان لڑ کھڑا جاتی ہے یا ہمارے قدم لڑ کھڑا جاتے ہیں یا ہماری فکر جو ہے متزلزل ہو جاتی ہے اور بیلڈ باکس کے اندر ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں جو بددیانت بھی ہوتا ہے بدکردار بھی ہوتا ہے نا قابل اعتماد بھی ہوتا ہے باقعات پاکستان دوست بھی نہیں قصور پاکستان کے عوام کا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پہ اگر ہم غور کرنے کے بعد عمل نہیں کریں گے تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا کوئی جمہوریت نہیں آئے گی کوئی آئینی نظام یہاں قائم نہیں ہوگا اور جو ٹوٹا پوٹا نظام عدل کوششوں کے بعد اس میں ہم پوری قوم شامل ہیں اور پاکستان کے میڈیا کا ایک موسر کردار ہے اگر ہم اب بھی نہیں ہوش میں آئیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس میں کمی کا کوئی امکان نہیں میں تو سب کو یہ کہتا ہوں بھائی باقی معاملات تو جاری رہیں گے پروٹیسک بھی ہوں گے پارلمنٹ کے اندر بھی پارلمنٹ کے بار بھی کچھ مل جل کے ہوں گے کچھ بغیار سوچے سمجھے ہوں گے کچھ مفادات کے تناظر میں آگے بڑھیں گے کچھ ادروائی سمجھ لیجئے لیکن بہت جل نئے الیکشن کا وقت آنے والا ہے آپ بھرپور کوشش کیجئے چاہے دیانت دار لوگ کامیاب ہوں یا نہ ہوں آپ یہ تیہ کر لیجئے کہ آپ نے ووٹ بددیانت آدمی کو نہیں دینا کرپٹ آدمی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا کرپٹ آدمی کو آپ نے سپورٹ نہیں کرنا چاہے وہ آپ کا بھائی ہو چاہے وہ آپ کا باپ ہو چاہے آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا رشتہ دار ہو چاہے وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ ہو آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ اگر اس سوچ کو ہم کسی کسی حد تک نکل سکتے میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلیے بیس پرزنٹ لوگ ہی بہتر سوچ کے پارلمنٹ کے اندر آ جائیں تو آپ دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے انقلاب کی بنیاد تو رکھئے رسول صلی اللہ کے چلیں تو اللہ کی نسرت اور مدد شامل نہیں ہوتی ہوتی ہے رسول اور پیغمبر کا معاملہ رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا مشکلات ہیں یا آسانیاں ہیں وہ تو ہمارے لئے سبق مہیا کرنے کے لئے ہوتا ہے وگرنہ میرے نکتہ نظر جی تو پہلے سے تیع ہوتا ہے کہ اس انقلاب نے تو کامیاب ہی ہونا ہے اس سوچ نے تو کامیاب ہونے کے بعد عملی طور پر سب کے سامنے لے آنا ہے اس حقیقت کو جس کے لئے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری سوچیں اپنی جگہ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کوئی یہ فکری کابشیں اور کوششیں یقینا ہمیں فود فرثال سوچنے کے لئے ایک بنیاد مہیا کرتی لیکن آج جس مشکل میں ہم شکار ہیں کیا ہم نے دیاننداری سے اس مشکل کو جو نئی مشکلات کا پیش خیمہ ہونے جا رہی ہے انقلاب اور جمہوریت وہ اپنی جگہ کیا اس پہ بھی غور کیا کیا یہ تین چار روز پہلے جو آپ نے ریمن ڈیویس کو انتہائی اعترام کے ساتھ ہماری صوبائی عدلیہ کی کاوش سے صوبائی حکومت کی کوشش سے کولابوریشن سے مرکزی حکومت کی کوشش سے کولابوریشن سے عسکری اور سیاسی اور دیگر قیادتوں کے آپس میں اکٹ سے ایک کلیکٹیو افرٹ سے اس کو ہم نے پاکستان سے دو افراد کے قتل گرہون جرم غیر قانونی اصلہ اٹھانے آفشل سیکریٹ ایک کی خلاف ورزی اور نجانے کس کس قانون کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر چکا تھا اور اس کے کئی ساتھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم نے اس کو انتہائی اعترام سے پاکستان سے باہر آزاد کر کے بھیج دیا اس میں ہمارے تمام امپارٹنڈ لوگ شامل ہیں مرکزی اور صوبائی قیادت کی ساتھ ساتھ پنجاب کی صوبائی عدلیہ اور ہمارے خفیہ اداروں کے اور فوج کے سربراہ سب لوگ شامل ہیں اور میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کا کچھ رہ گیا ہے باقی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ہم نے ایک بار پھر انیس سو اکتر کا سانیہ دھورا دیا یہ چار روز پہلے فال آف ڈھاکہ کی ایک ریفلیکشن تھی جو یہاں ہمارے ہاں آئی کیا ہم سب نے واقعی سڑک پہ نکل کے بہت سارا پروٹیسٹ کر لیا آپ پوری قوم سے میں پوچھتا ہوں ہم نے نہیں کیا ہمیں حیاء بھی نہیں ہمیں احساس ندامت بھی نہیں شاید ہمیں غیرت بھی نہیں اور یہ میں سب کے لئے اپلائی کر رہا ہوں کسی ایک سیکشن ایک شخص کے لئے نہیں سب سے زمہ دار ہماری موجودہ قیادت ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی department of life سے ہو ہم انقلاب اور جمہوریت اور نظام اور بہت سارے معاملات پہ آج بحث و تمہیز کر رہے ہیں میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا یہ لمحے ہوتے ہیں یہ لمحے جب آپ کھو دیتے ہیں یہ گھم ہو جاتے ہیں پھر ڈرون حملے میں کئی زخمی ہوئے اس نے آپ کے موں پہ ایک بہت بڑا تپڑ لگایا شرمناک بات تھی اور ہمیں احساس نہیں اور ہم نے مزمد کی میں تمام مقدر جو ہمارے قوتیں ہیں پاکستان کے نظام کے اندر ان سے یہ کہوں گا کہ آپ امریکہ کی مزمد نہ کریں آپ پاکستانی قوم سے معافی مانگے آپ اپنے گریبان کے اندر چھانکیں کہ آپ نے کیا کیا اور اگر آپ بھی باز نہ آئے اور راہ راست اختیار نہ کی تو انشاءاللہ ہم اس کا بندوبست تو کریں گے یہ تو ایک اور بات ہے لیکن آپ نے لیبیا کے اندر یورپ اور امریکہ میں ہو اس کو معاف نہیں کرنا انہوں نے شاہران کو بھی معاف نہیں کیا ان کا ایجنٹ تھا انہوں نے صدام کو بھی معاف نہیں کیا انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا لیکن پچھلے پچاس سال میں جب نئی دنیا مارز وجود میں آئی جس میں مسلمان ملک آداد ہونا شروع ہوئے تو یہ بات کر لی گئی کہ ہم نے اس کو کس طرح اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے اور آپ دیکھئے نہ دفاعی طور پہ نہ معاشی طور پہ نہ سیاسی طور پہ آج تک مسلمان ملکوں کے اندر کوئی اتحاد نہیں بن سکا اور یہ مار اسی وجہ سے پڑ رہی ان کے وسائل پر قبضہ کس کا ہے تصرف کس کا ہے یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ اب ہم تیع کر لیں کہ ہم نے مفاد پرستوں کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان سے اور اس پاکستان کی حفاظت اور یہ مسلمانوں کی پناہ گا اس کو بچارے کے لئے اپنا کردار ادا کرنا ہے ومار ہے نگل بڑا آگ جزاک اللہ یہ تھے محمد اکرام چودری صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے تھے اب اس